یہ ہے کینڈی کےک نیئر پہ بچوں کے لیے اسپیسل ڈیمانڈ پر بنایا گیا کیک ہے یہ اور اسے ہم نے پین میں تیار کیا ہے تو چلی اپنی ریسیپی شروع کرتے ہیں ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے لیے پھر سے ایک نئی ریسیپی لے کرائی ہوں اب آج ہم بنانے والے ہیں پین میں جس میں چائے یا آپ کچھ بھی بناتے ہیں اس پین میں آج ہم کیک بنائیں تو اس کے لیے دیکھیں میں نے اوئل لگا دیا ہے اب اس میں ہم بٹر پیپر لگائیں گے اور اسے بٹر پیپر کو چاروں طرف سے پھیلا دیں گے تاکہ ہمارے جب ہم کیک ڈیموٹ کریں تو بڑے آسانی سے ہمارا کیک باہر آ جائے اس کے اوپر بھی آپ چاہیں تو بٹر پیپر پر بھی آپ ہلکا سا اوئل لگا سکتے ہیں یا برس کی ہیلپ سے ہی برس کو ایسے ہی گھوما دیں گے تو چلیے پین ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اور آج ہم اسے توے پر بنانے والے ہیں اور یہ اوریو بسکیٹ ہیں بسکیٹ سے آج ہم کیک بنانے والے ہیں تو اس کے لیے میں نے دیکھے چار بسکیٹ کے پیکٹ لیے ہیں اب ہم اس میں سے سارے بسکیٹوں کو باہر نکال لیں گے اور اس میں جو کریم ہیں اسے الگ رکھ دیں گے جیدی آپ اس کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو یوز کر چکتے ہیں اور نہیں تو جیدی آپ یوز نہیں کرنا چاہتے تو اسے الگ سے نکال کے رکھ دیں گے تو دیکھیں میں نے اس طرح سے ساری کریم ہے جو وہ نکال کے رکھ دیئے ہیں اب ہم بسکیٹ لیں گے اور انہیں ایک گرائنڈر جار میں ڈال لیں گے آپ توڑ کر بھی ڈال چکتے ہیں اور ایسے بھی ڈال چکتے ہیں اور ایک مہین سا پاوڈر بنا کر تیار کر لیں گے تو لیجئے بسکٹ کا ہم نے پاورڈر بنا کر تیار کر لیا ہے اس طرح سے آپ کو پاورڈر تیار کر لینا ہے اب ہم اس میں جو انگیڈنس ڈالنے والے ہیں وہ میں دکھانے والی ہو اب اس میں ہم دودھ ڈالیں گے اور دودھ جو ہم ڈالیں گے اس کا یوز ہم بالکل نورمل ٹیمپریچر والا دودھ لیں گے بہت گرم بھی نہیں لینا ہے بہت تھنڈا بھی نہیں لینا ہے جو نورمل ٹیمپریچر کا دودھ ہوتا ہے اسے لیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالیں گے زیادہ ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑی کونٹیٹی میں ہم دودھ کو ڈالیں گے اور ایک اچھا سا بیٹر ہم تیار کر لیں گے بہت تھک بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے جس طرح نورمل بیٹر ہوتا ہے اسی طرح ہم تیار کر لیں گے تو دیکھیں ہمارا بیٹر بلکل تیار ہو چکا ہے تو آپ اس طرح سے بیٹر کو تیار کر چکتے ہیں اب ہم اس میں اینو کا یوز کر رہی ہوں میں اب اس میں ہم ایک پاؤچ سے بھی آدھا میں نے اینو لیا ہے اوپر سے ہم نے ایک سپون دودھ لیا ہے اسے بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور اچھے سے گھوما دیں گے اور ہمیں ترنتی موڈ میں ڈال دینا ہے ہم بہت دیر زیادہ اسے نہیں گھومائیں گے یہ تو ہمارے جو اس میں بابلس بنیں گے یا ہمارا بیک ہوگا وہ بیکنگ کا پروسیجر ختم ہو جائے گا اس لئے بہت زیادہ نہیں گھومانا ہے ہلکا سا گھومائیں گے اور بیٹر کو اب موڈ میں ہم ڈال دیں گے تو پین میں میں نے بیٹر کو ڈال دیا ہے اس طرح سے ہم پین میں ڈال کر ٹیار کر لیں گے اب آپ گیس پر آپ کڑھائی میں بنانا چاہتے ہیں تو کڑھائی میں بھی بنا سکتے ہیں کسی اور موڈ میں بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں پر میں نے اسے آج تبے پر بنا رہی ہوں تو تبے کو میں نے پہلے ہی پری ہیٹ ہونے کے لیے دس منٹ پہلے گیس پر رکھ دیا تھا تو تواں ہمارا بلکل پری ہیٹ ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم اسے ڈھکتے ہیں اور اسے 40 سے 50 منٹ تک ہم اسے بلکل لو فلیم پر ہم اسے بنائیں گے اور لو فلیم پر ہم اسے چھوڑ دیں گے بیچ میں ہم اسے چیک نہیں کریں گے بلکل 15 منٹ بعد ہم اسے چیک کریں گے تو دیکھیں 15 منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا جو کیک ہے وہ بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے اب اسے ہم تھنڈا ہونے دیں گے اب یہ ہمارے کیک میں 5 منٹ ہے 5 منٹ کے بعد ہم اسے پھر سے ڈک دیتے ہیں اور تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اسے تھنڈا کر لیں گے تو دیکھیں کیک ہمارا بلکل بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے موٹ سے باہر نکال لیں دیتے ہیں تو دیکھیں تھنڈا کرنے کے بعد ہمارا اس طرح سے کیک بن کر تیار ہوگا بسکٹ کا کیک ہے وہ جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے اور آپ کبھی بھی بچوں کو بنا کر کھلا سکتے ہیں آپ اس کا جو ہم نے پیپر لگایا تھا بٹر پیپر اسے بھی ہٹا دیں گے اور آپ یہ دی چاہیں تو اس پر آپ کریم لگا سکتے ہیں یا آپ اس پر ویپ کریم کا یوز کر سکتے ہیں یا چوکلیٹ سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں پرانتو میں اس پر اس طرح کیا آج کچھ نہیں یوز کروں گی اب ہم اسے بیچ سے اوپر کی لیئر ہم اس کی ہٹا دیں گے تھوڑی سی اور کیک ہمارا بلکل تیار ہو جائے گا اب اسے ہم دوسری طرف سے پلٹ دیتے ہیں دیکھیں ہم کیک ہمارا بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے اس طرح سے آپ کیک بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور کتنی اچھی جالی ہماری تیار ہوئی ہے اب میں اس پر تھوڑا سا میں نے چوکلیٹ میلٹ کر لیا تھا وائٹ چوکلیٹ اسے ڈال دیتی ہوں اور اس کے اوپر سے ہم پھر سے چوکلیٹ لگا دیں گے اس سے ہلکی سی مٹھاس ہوگی آپ چاہیں تو چینی کا سیرپ بنا کر بھی لگا سکتے ہیں پر میں نے چوکلیٹ کا سیرپ بنا کر لگایا تو اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اور آگے ہم سوس لیں گے اور سوس سے ہلکا سا اس پر سیرپ ڈال دیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہلکا سا ڈالنا ہے چوکلیٹ سیرپ ہے یہ تو اس سے ہم چاروں طرف چاکو کی ہلپ سے پھیلا دیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے ہلکا سا ڈالیں گے اور ہم کینڈی لیں گے اور کینڈی چاروں طرف اس پر رکھ دیں گے آپ چاہیں تو اس پر ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اور بولز بھی لے سکتے ہیں اور ڈیکوریٹ چیزیں آتی ہیں وہ اس سے بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں پر میں کینڈی سے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بھی آئے گا اور دیکھنے میں بھی کیک ہمارا بہت اچھا لگے گا اور جدی آپ اس پر کچھ نہیں کرنا چاہتے تو اس طرح سے بھی کٹ کریں کھا سکتے ہیں بہت اچھا کیک بن کر تیار ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کیک کو بنا سکتے ہیں بسکٹ کا کیک ہے بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے تو لیجئے ہمارا کیک بلکل بن کر تیار ہو چکا ہے آپ اس پر اس طرح سے کینڈی لگا سکتے ہیں میں تھوڑی ہی بولز میرے پاس رکھی تھی کلر فل بولز تو انہیں بھی میں ڈال دے رہی ہوں جس سے اور بھی اچھے سے ڈیکوریٹ ہو جائے گا تو آپ اس طرح سے کیک کو ڈیکوریٹ کر کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں اور آرام سے بننے والا کیک ہے بہت زیادہ میں نے اس میں چیزوں کا یوز نہیں کیا ہے بہت سارے انگریڈینس یوز نہیں کیا ہے صرف دوتی انگریڈینس کے ساتھ آپ کیک گھر پر آرام سے بنا سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری یہ کیک بنانے کی ریسیپی پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور اسی طرح کے نئی نئی ریسیپی لے کر میں آپ کے ساتھ آتی رہوں گی تو ملتے ہیں اگلی ایسی ہی ریسیپی میں ٹیک کیئر گوڈ بائی